بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اقدتا من لسانی افقہ ہو قولی ربی زدہ علمہ اچھا تو دیکھیں یہ جو ہماری بک ٹو کے جو کلاسز چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے تو اسی کا فالو اپ چل رہا ہے یہ ویڈیو تو میں وارس اپ گروپ کے اندر جو جو بھی لیسنس ہم پڑھتے ہیں کلاس کے اندر میں اس کی مشک کرواتا ہوں اور وارس اپ گروپ میں دیتا ہوں سارے سٹوڈنٹس کو پریکٹس کرے وہ تو جو ہے نا ان کا ہومورگ چیک کر لیتا ہوں میں اسی طرح تو میں ویڈیو بنا لیتا ہوں اس کا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوں اور جنہوں نے ہومورگ پوسٹ کیا تھا وہ بھی اپنا ہومورگ جو ہے نا اس ویڈیو میں دیکھیں اور اپنا کریشن کریں تو دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ہے نا اور یہ جو ہے نا یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا نام لکھا کرے جیسے سسٹر نے لکھا ہوا ہے ریحانہ خان تو اپنا نام لکھے لازمان ہر سسٹر ہر بھائی جو ہے نا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا نام لکھے دیکھیں انہوں نے نسیمہ شیخ انہوں نے لکھا اپنا نام یہ میرا خالے انم ہے ایک انڈیا سے بچی کلاس کے اندر تو ان کا ہی ہے یہ تو بہرحال تو یہ دیکھی کہ ہم نے لاس یہ ڈالا تھا کم اور بے کم کا استعمال تو اس کے دس جملے میں نے ڈالے ہوئے تھے تو وہ دس جملے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا دس جملے ڈالے تھے میں نے یہ دیکھیں کہ ہم نے دس جملے یہ ڈالے تھے اردو میں تو یہ جملے کو پڑھ لے تھے پہلے اس کے بعد عربی چیک کریں گے کہ کس نے کیسے کیسے بنایا پہلا جملہ ہم نے یہ ڈالا تھا آپ لوگ اس کا screenshot لے لے تاکہ جو ہے نا آپ لوگ بھی اس کا screenshot لے کر رکھ لے اور ان کو اپنے ڈائری اور نوٹ بک میں نوٹ کر لے جن لوگوں نے ہما جو لوگ ہمارے WhatsApp group کے اندر ایڈ نہیں ہے یا ہماری classes کے اندر وہ شامل نہیں ہے صرف ویڈیو دیکھ رہا ہمارا تو وہ کیا کرے ان جملوں کو لکھ لے ڈائری میں اور پھر اس کی عربی بنائیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ انہوں نے کتنی عربی صحیح بنائی ہے میں اس ویڈیو کو آگے دیکھیں گے تو آپ کا correction ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلا جملہ یہ دیکھیں گا پہلا جملہ تھا آپ کے گھر میں کتنے کم رہے ہیں تو اس میں کم اور بے کم کا استعمال سکھایا گیا ہے کہ ہم کم کو اور بے کم کو اس کو اس میں استفام کہتے ہیں کم اور بے کم کیا ہے یہ اس میں استفام یعنی ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ہم یا تو حرف استفام یا تو اس میں استفام یا نا آ اور حل ہم نے پڑا ہوئے بکور میں آ اور حل تو اس کو حرف استفام کہیں گے ہم اور کم اور بے کم اور قیفہ اور متہ اور اینا یہ سب کیا ہے اس میں استفام ہے یہ کیا ہے یہ سب اس میں استفام ہے ٹھیک ہے تو یہ جملے دو دیئے تھے میں نے دیکھی گا آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں نمبر دو کا جملہ تھا اس گاؤں میں کتنے سکول ہے نمبر تین کا جملہ تھا حامد کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں چوتھا جملہ تھا اس میں کہ اس کا ڈسٹوڈنٹ ہے پہچوں جملہ تھا آپ کی کتنے بچے ہیں میری دو بچے ہے دو بچ lá aby ایک جذیب نمبر آٹھ کا جملہ تھا اس روڑ پر کتنے ہٹھے है نمبر نو کہ جملہ تھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں اور آخری جملہ تھا دس دس نمبر کا یہ بے کتنے کا ہے تو دیکھیں گے کتنے اچھے جملے ہیں یہ سب رودانہ استعمال کہہ یہ لیکن اس کی عربی اگر آپ کو بنانا آگے تو ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ آپ عربی میں بول بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کس اسٹرین نے کیسا بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ہمارے سامنے جو انا دو ہومورک پڑے ہوئے ہیں ایک ریحانہ خان سسٹر کا ہے ایک جو انا نسیمہ شاک کا ہے دونوں کا دیکھ لیتے ہیں ہم کیم عملائے تو دیکھیں گا آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں تو یہ سسٹرین نے بنایا کم غرفتن فیبیتی کا ماشاءاللہ ہم نے رول کیا پڑا ہوا ہے کم کے بعد جو اسم آتا ہے کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنی ہے ہمیں ہم نے بتایا تھا کلاس میں کم کے بعد جو نا کم یعنی کتنا کتنے کتنی کتنے کا کتنے کے کتنے کی ہے نا تو اس کے بعد جو اسم آئے گا یہ جیسے اس کے بعد یہ اسم آیا ہوا ہے ہے نا تو یہ واحد استعمال ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا دو ہی باتیں ذہن میں رکھنا ہمیں یہ رول بس خلاص اگر آپ کو یہ دو رول یاد ہے تو آپ غلطی نہیں کریں گے تو انہوں نے رول کا صحیح استعمال کیا ماشاءاللہ کم غرفتن فی بھائیتی کا نمبر دو کا جو جملہ تھا اس گاؤں میں کتنے اسکول ہیں تو اس کے عربی بنائی انہوں نے کم مدرستن فی حادی القریہ تھی بے ریکن بلکل صحیح جملہ نمبر تین کا جملہ تھا حامد کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو انہوں نے بنائے گے کم سیارتن عند حامدن بالکل صحیح ٹھیک ہے نمبر چار کے جملہ تھا اس کلاس میں کتنے سٹوڈن رہے تو انہوں نے بنائے کہ کم طالبن فی حاد الفصلی بالکل دروست ہے کریکٹ ہے نمبر پانچ کے جملہ تھا آپ کے آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں تو کم طفلن لکا اوکے کریکٹ ہے کم ولد اچھا دیکھ گا لوگ کنفیوز ہوتے آپ کے کتنے بچے ہیں تو ولدن کہنا چاہیے ہمیں مناسب کم ولدن لکا کیا کہیں گے ہم کم ولدن لکا ولد کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہیں ولدن جو لفظ ہے اس کے اندر لڑکا بھی شامل ہے اور لڑکی بھی شامل ہے اگر صرف لڑکا ہے نہ ہوگا صرف کہنا ہوگا کہ آپ کے کتنے لڑکے ہیں تو کم ابنن کہنا ہوگا آپ کی کتنی لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں تو کم بنتن دونوں کو الگ کرنا ہو لیکن اوورال پوچھنا ہو کہ آپ کی ٹوڈل بچے کتنے لڑکیاں لڑکیاں سارے کچھ ملا کر ہے نا تو ہم کہیں گے کم ولدن یہ یاد رکھنا چاہیے ہیں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ بات بتائیے میں نے جو کہ آپ کو یاد کم تفلن کے بجائے نا کم ولدن لکھئے گا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو چیزوں کو امپروو کیجئے آپ ماشاءاللہ اچھا لکھا ہے آپ نے اچھا اس کے بعد آخری جملہ ہے اس کے بعد چھے نمبر کا جملہ آپ کے پاس کتنے روپے ہیں تو کم روبیتن اندکا اور را کے بعد واو لکھا جاتا ہے ام طور پر تو را کے بعد جو نا واو لکھئے گا جملہ صحیح ہے کم روبیتن اندکا اس لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں تو کم کتابا فی حادی المکتبتی ویرے غد صحیح ہے اچھا ہر جگہ پر کوششن مارک ڈالیے گا جیسے کہ آپ نے اردو میں ڈالا ہے کی نہیں تو عربی میں بھی کوششن مارک ڈالیے گا ٹھیک ہے ڈالا کریں نمبر آٹھ کا جملہ ہے اس روڑ پر کتنے ہوٹیل ہیں تو کم فندو خن فی حاد الشارع بلکل صحیح ہے نمبر نو کا جملہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں تو کم نجمن فی سمائے بلکل درست ہے اور آخری جملہ بے کم حادیل حقیبتو اب جملہ تو صحیح ہے لیکن یہ ایراب جو ہے نا غلطی کر دی سسٹر نے وہ سمجھا دیتا ہوں میں بے کم حادیل حقیبتو یہ جملہ درست ہے یہ کہ یہ بیک کتنے کا ہے بے کم کا استعمال ہوگا جائے یہ کریکٹ ہے یہ ٹھیک ہے لیکن حقیبتیں نہیں آئے گا آپ نے کیا لکھا ہوا ہے بے کم حادیل حقیبتی حقیبتی نہیں آئے گا حقیبتو بے کم حادیل حقیبتو اصل میں کیا ہے یہ یہ جو جو ہے نا جملہ کہاں سے شروع اصل میں جملہ ہے حادیل حقیبتو بے کم لیکن جو ہے نا ایسا نہیں بولتے ہیں جب سوال جو جس لفظ کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں اس میں استفام کو ہمیشہ شروع میں استعمال کرتے ہیں دروائی جو اصل جو جملہ ہے وہ کیا ہے اصل جو جملہ ہے وہ کیا ہے ہادہی الحقیبت بے کم ہادہی الحقیبت بے کم ایسا تو جو ہے نا پھر جب یہ جملہ اگر آپ کو اوریجنل جملہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو آپ غلطی نہیں کریں گے پھر اس میں ہے نا ہادہی الحقیبت بے کم ٹھیک ہے یہ اصل میں جملہ ہے اب یہ لیکن جملہ جو عربی کے اندر جو ہے نا بے کم کو ہمیشہ شروع میں کم یا بے کم کو ہمیشہ شروع میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں لیکن جملے کی اصل جو شکلے وہ ہے ہادہی الحقیبت بے کم اب یہ جو ہے نا ہادہی ہم نے بتایا تھا کہ ہادہی ہادہی کے بعد جو لفظ یعنی چاہے ہادہ ہو چاہے ہادہی دو منٹ لوں گا اس رول کو سمجھ لیجے تاکہ مسٹیک نہ ہو بار بار ہادہ اور ہادہی کے بعد اس میں اشارہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا ایراب وہی ہوتا ہے جو ہادہ اور ہادہی کا ہوتا ہے یعنی ہادہ اور ہادہی اور ہاولائے اور اولائے کا اور تل کا اور یہ جو بھی ہے اسماعال اشارہ کوئی بھی ہو ہے نا تو اس کا ایراب جو ہوگا اس کے بعد والے لفظ کا ایراب وہی ہوگا ہے نا اس کو بدل اور مبدل منو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بدل اور اس کو کہتے ہیں مبدل منو ہم آگے پڑھیں گے اس کو بدل مبدل منو اس کو میں جانا نہیں چاہتا موٹا سا رول یہ یاد رکھنا ہے میں کیا موٹا سارول یاد رکھنا میں آج ہاں اس کے عرابی کنڈیشن جو ہوگی اس کے عرابی جو حالت ہوگی اس کے بعد جو لفظ ہے اس پر بھی سیم عراب ہوگا اب حاضر ہی چونکہ یہاں مرفوع ہے چونکہ مپتدہ ہے اس پر کوئی اس پر اس کے پہلے کوئی جو ہے نا کوئی آمیل نہیں ہے کوئی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیکٹر نہیں ہے جو زیر لگا سکے جیسے کہ آپ نے لکھا یہاں حقیبتی تو حقیبت کیوں لگایا کنفیوز ہوگئی ہے بے کم کی باقی وجہ سے کنفیوز ہوگئی ہے تو با کا جو ایراب با کا جو ایفیکٹ پڑا ہے کم پر پڑا ہے صرف اس پر نہیں پڑا ہوگا ہے کچھ تو جملہ اصل میں حاضر ہی الحقیبت بے کم تو اب اس کے بے کم کو اگر چھوڑ دیا جائے صرف اتا جملہ پکڑا جائے تو حاضر ہی مرفوع ہے کیوں کیوں کہ اس پر کوئی ایراب بدلنے والی کوئی شکل نہیں کوئی فیکٹر نہیں ہیں اس پر ہے کی نے بائی ڈیفالل مرفوع ہوتا ہے لفظ بائی ڈیفالل جملہ مرفوع ہوتا ہے لم مرفوع ہوتا ہے نا تو یہ مرفوع ہے اب اس کے بعد جو لفظ پڑیں گی وہ بھی مرفوع پڑیں گے پھر اور یہ مرفوع کیوں ہیں مبتداء ہیں یہ مبتدہ ہے اصل میں ہے نا یہ مبتدہ بے کم اس کی خبر ہے ہاضر۔ ہی بکم ہاضی ہی مبتدہ بے کم اس کی خبر اب الحقیبت جو آیا ہوا ہے تو اس پر کہрут پر کوئی ساہراب Pure بہت سارے لوگوں کا دیکھتے ہیں یہ تو یہ دیکھے گا سیسٹر نسیمہ شیخ نے کیا لکھا دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں کتنے کم رہے تو جو جملہ ہے اس گاؤں میں کتنے سکول ہے تو کم مدرسہ تن فیادل قریت ہے صحیح آپ کا جملہ حابیب کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو آپ نے لکھا کم سیاراتین اب یہاں پر غلطی ہو گئی ہے کم سیاراتین نہیں ہوگا آجی کم سیاراتین اندہامی دن یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتا ہوئی کم سیاراتین یا کم سیارتن کم سیارتن آئے گا نا ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے کم کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا یہ رول ہے کی نہیں تو کم کے بعد جو انہوں لفظ سیاراتین آپ نے جمع استعمال کیا ہوا ہے جو رول کے خلاف ہے تو کیا ہوگا کم سیارتن جیسے کی انسیسٹر نے لکھا ہوا ہے کم سیارتن یہ دیکھے گئے یہ صحیح لکھا ہوا ہے سیسٹر نے کم سیارتن ایسا ہوگا ایسا ہوگا ہے نا تو رول کو فالو کیجئے گا تو کم سیاراتین نہیں بلکہ کم سیارت آپ نے اوپر تو صحیح لکھا ہے سیسٹر نسیم نسیمہ مدرہ ستن آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے تو یہاں کیوں غلطی کی پھر آپ نے کم غرفتن تو آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کو آپ نے رول سمجھا ہوا ہے لیکن یہاں کیوں غلطی کی امیج نہیں سمجھا گئی تو جو نہ ہو سکتا ہے کنفیوجن ہو جاتا ہے تو مہرحال دوبارہ آپ سیسٹر نسیمہ آپ یاد رکھیے گا جو غلطیاں جو آدمی جو جو انسان جو غلطی کر رہا ہے وہ اپنی غلطی کو درست کرے اور اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے اور نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کم کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو واحد استعمال کیجئے اور منصوب استعمال کیجئے تو ہم یہاں ہوگا کم سیارتا اندحامدین اس کے بعد کم اس کلاس میں کتنے اسٹرڈر ہیں تو آپ نے لے کہا کم طالبا آپ نے صحیح لکھا یہاں پر یہاں گربل کی ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطیاں ہوتی تب ہی درست ہوتا معاملہ کم طالبا فی ہاتھ الفصلی کم طالبا فی ہاتھ الفصلی آپ کے کتنے بچے ہیں تو کم اطفالا نہیںتا یہ غلط ہے یہ جملہ ہی غلط ہو گیا ah یہ جملہ ہی غلط ہو گئی ہے تو ٹوٹیل ہی غلط ہو گئی ہے کہ یہ جملہ یہ ٹوٹی quá کرنی تو آپ لکھیں گی یہاں پر kam اطفالا نہیں یہ جما نہیں آئے گا نہیں یہ جما نہیں آئے گا نہیں آپ کو رل کے پتا چلا کہ واحد استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کم طفلن یا کم ولدن میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے بتایا کم ولدن اور انتہ نہیں آپ کیتنے بچے ھوکا تو کمكتنے بچے ہؤید ہے تم کتنے بچے نہیں ہے کریں آپ کے کتنے بچے ہیں تو کم ویتنے لکھا جیسے کہ یہ نہ لکھا ہے کم صرف لکھا یک کم درست ہے زیادہ بہتر ہے کہ کم مرن لکھا تو آپidores میں لکھے گا کم صرف لکھا آپ کے پاس کتنے روپے ہیں کم روپ بھی یہ درست ہے ماشاءاللہ اس لیبریڈ میں کتنی کتاب ہیں کم کتابا اب حاد ہی آئے گا سسٹر المکتب چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے گبرانی کی ضرورت نہیں ہے غلطیاں کریں گے تب ہی درست ہوگا تو حاد ہی حاد ہی المکتبہ جو لفظ ہے موننس ہے موننس ہونے کی وجہ سے اس میں نشارہ موننس کا استعمال کریں گے تو یاد رکھئے گا اس کو درست کیجئے اور جو ہے نا جب بھی کوئی حادہ اور حادی استعمال کریں تو یاد رکھے کہ اس کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم وہ موننس اگر بات کا لفظ اگر موننس ہے اس کو اس میں نشارہ کو موننس استعمال کیجئے مذکر ہے تو مذکر جمع ہے تو جمع واحد ہے تو واحد بہرحال یہ یاد رکھنا ہے اس روڈ پر کتنے ہوتیل ہیں کم فن دقن على حاد الشارع کریکٹ ہے اللہ بھی کہہ سکتے ہیں فی بھی کہہ سکتے کو مسئلہ نہیں على حاد الشارع زیادہ درست ہے کم فن دقن على حاد الشارع حادہ لکھنا ہوگا نا على حادہ نہیں یہ آپ نے کیا لکھا ہوئے کم فن دقن على حادہ علا حادہ علا شارع نہیں اس کو نکال دیجئے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ کو ٹھیک ہے بس کم فن دقن على حادہ شارع بس اس کو نکال دیجئے آسمان میں کتنے ستارے کم نجمن فسما یہ درست ہے یہ بیک کتنے کا ہے کم ہاد ہی الحقیبتی اب یہ دیکھے گا آپ نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے پہلے ہوئی ہے تو جو ہے نا کیوں غلطی ہو رہی مجھے نہیں پتا لوگ جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ اچھا کم نہیں بے کم نا یہاں پر بے کم بھی آئے گا کم نہیں آئے گا کتنے کا ہے تو کم نہیں کم کا مطلب کتنا ہے تو آپ نے لکھا سیسٹر کے کم ہاد ہی الحقیبتی تو آپ کے حساب سے بھی غلطی ہے یا اور استعمال بھی جو نا درست نہیں ہے کم ہاں دے رکھی یہ بیک کتنا ہے کم کا مطلب کتنا کتنا کتنے کتنی لیکن کتنے کا ہے تو بے کم کتنے کا ہے تو بے بے کم کتنے کا ہے تو بے کم بے کم ہوگا یاد رکھئے کم اور بے کم میں یہی فرق ہے میں نے اس لئے آخری کا جملہ بے کم والا دیا ہے اب بے کم ہاں دی ہی الحقیبت ہی نہیں آگا حقیبتو حقیبتو یہ رول میں نے پہلے سمجھا دیا ہوا ہے آپ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا یہ سسٹر ریحانہ خان کے اس میں میں نے سمجھا ہے یہ غلطی انہوں نے بھی کی ہے تو آپ اس کو جو نا غور سے دوبارہ دیکھے گا شروع کے دس منٹ پانچ منٹ تو آپ کو سمجھنا جاگا کیوں غلطی ہو رہی ہے آپ کی تو ٹھیک ہے اور کوئی کوپی پیسٹ کرتے ہیں اس سے بھی غلطی ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے سمجھتا کوپی پیسٹ کیا ہوگا کنفیوزن ہوا ہوگا تو یا سمجھ کے لکھنا چاہیے بہرحال کو مسئلہ نہیں اور ایک سسٹر ہے ہماری روبینہ خانہ ماشاءاللہ یہ اچھی لکھتی ہیں اور بک ون سے اچھے چل رہے ہیں سارے ساری سسٹر ہماری جو بک ون سے بڑی مینے سے چل رہی ہیں آمدل اللہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے دیکھے گا کم اور بے کم کا استعمال کر کے تو یہ دیکھے گئے ان کا دیکھ لیتے ہیں معاملہ کیا ہے تو تو آپ کے گھر میں کتنے کم رہے ہیں تو انہوں نے لکھا کم غرفتن فی بیتے گا جملہ سے یہ لیکن غرفتن ایسا نہیں لکھنا یہ جو ہے نا جب وہ الفات جو کہ مہننس ہوتے ہیں ان کے اخیر میں علیف نہیں بڑھاتے وہ الفات جن کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے ان کے اخیر میں غرفتن ایسا نہیں لکھیں گے ہم منصوب ہے نا بغیر علیف کے لکھیں گے نا اگر مرفوع ہوگے تو ہے نا تو لوگ کہا بہت دیکھیں میںً اور سمجھا دیتا ہوں اس کا اولے دیکھیں گا یک مرتبہ یہ دیکھ لیجی با غرفتن کو اگر غرفتن لکھنا ہوگا تا اس طرح لکھیں گے ہم نا دو ضبر لگا دیں گے علیف نہیں لگائیں گے اس پر علیف غلط ہے مدرسہ تن کو اگر منصوب پڑھنا ہو تو مدرسہ تن لکھیں گے علیف نہیں لکھیں گے۔ سیارتن کو اگر سیارتن لکھنا ہوگا تا ایسا لکھیں گے علیف نہیں لکھیں گے روبیتن کو اگر روبیتن لکھ رہا ہو ایسے لکھیں گے علیف نہیں لکھیں گے ہاں جن الفاظ کے اخیر میں گولتا نہیں ہے تو یاد رکھے گا وہ سارے الفاظ جن کے اخیر میں گولتا آتی ہے وہ سارے الفاظ جن کے اخیر میں گولتا موجود ہو وہ سارے الفاظ جن کے اخیر میں گولتا موجود ہو اس کا منصوب جو ہے نا ایسا لکھا جائے گا دو زبر علیف کے بغیر ہاں وہ الفاظ جن کے اخیر میں گولتا موجود نہیں ہے تو ہم وہاں پر علیف لکھیں گے جیسا کہ بیتون سے بیتن اور مدررسون سے مدررسن اور حامدن سے حامدن تو یہ رول میں سمجھتا ہوں اب نیکس ٹائم انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا یہ ڈاؤٹ کلیر کر دیا آپ کا اب یہ دیکھئے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہاں تو صحیح لکھا آپ نے دیکھئے گا کم مدرستن فی حادی القریتی تو یہاں پر آپ نے جو آنے علیف نہیں لگایا تو غرفتن مدرستن ایکی جیسا لکھا جاتا ہے تو آپ نے یہاں کیوں علیف لگایا تھا تو برحال کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطیاں ہو جاتی انسان سے تو اس کو درست کیجئے گا آپ نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے ایسا ہی سارا کچھ لکھنا ہے وہ سارے الفاظ جن کے اخیر میں گولتا موجود ہے ایسا لکھنا ہے ایسا نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو کم مدرستن فی حادی القریتی اچھا اس کے بعد کا جملہ ہے حامد کے پاس کتنی گاڑیوں ہیں تو کم سیارتن عند حامدن یہ تو درست لکھا ہے آپ نے ماشاء اللہ یہ بھی درست لکھا ہے یہاں غلطی کی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد کا جملہ ہے اس کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں تو کم طالبن فی حاد الفاظ لی یہ بالکل درست ہے جملہ آپ کے کتنے بچے ہیں کم اولادن اب یہاں پر غلطی کر دی آپ نے اولادن نہیں ولدن رول کیا ہے آپ کو پتا ہے اب رول کیا ہے تو ٹھیک ہے نا آپ کو رول پتا ہے ٹھیک ہے نا کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا یہ رول ہم نے بتا دیا ہوا ہے تو کم ولدن اور دال کے بعد علیف لکھیں گے ٹھیک ہے نا دال کے بعد علیف لکھیں گے کم اولادن نہیں کم ولدن لکا اس کے بعد کا جملہ کہا آپ کے پاس کتنے روپیے ہیں کم روپیتن عندکا یہ درست ہے یہ صحیح لکھا آپ نے ہے نا اس لائبریر میں کتنی کتابیں ہیں تو آپ نے لے کہا کم کتاباں فی ہادی المکتبتی یہ جملہ درست ہے اس روڈ پر کتنے ہوتیل ہیں کم فندقاں فی ہادا شارع یا علا ہادا شارع دونوں درستے کو مسئلہ نہیں علا ہادا شارع زیادہ بہتر ہے آجی علا ہادا شارع زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا اس کا وضع ہے آسمان میں کتنے ستارے تو آپ نے لے کہا کم نجمن فی السماء ہے درست ہے میرے گو یہ بیک کتنے کا ہے تو آپ نے لے کہا بیکم حادی الحقیبت اب دیکھیں کہ جملہ تو صحیح ہے آپ کا بیکم حادی الحقیبت لیکن آپ نے اعراب میں غلطی کیے تو آپ نے اعراب میں غلطی کیوں کی ہے میرا خیال ہے دو ریزن ہو سکتے ہیں اس کے حقیبتی نہیں حقیبتو حقیبتی نہیں بلکہ کیا ہے حقیبتو بیکم حادی الحقیبتو تو یہ رول جو ہے نا میں نے سمجھا دیا ہوا ہے پیچھلے دس منٹ جو ہے نا پیچھے جا کر دیکھے گا بلکل جہاں سے شروع کیا ہے میں میں نے وہاں جا کر دیکھے رول میں نے سمجھا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو دو ریزن ہو سکتے یا تو confusion باقی وجہ سے یا تو پھر کاپی پیسٹ تو میں نہیں سمجھتا کاپی پیسٹ کیا ہوگا گلتیاں ہو جاتی وہ مسئلہ نہیں ہے تو میرے حال رول کو سمجھنے کے لیے پیچھے جائیے آپ اور دیکھئے اس کے بعد جو نا سسٹر غوثی ہے ہماری تو ان کا دیکھ لیتے ہیں ہم ماشاءاللہ یہ بڑی طلب ہے ان کی بھی ساری جو سسٹر سے وہ بڑی طلب کے ساتھ عربی سیکھ رہے ہیں بکون سے ہمارے ایک سال دیکھ سال ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے علم برکت دے اللہ تعالی ان کے ذہنوں کو کھول دے اللہ تعالی ان کے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین ان کے علم کے لئے کھول دے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لئے آسانیہ فرما دے تو سسٹر غوثیہ نے لکھا ہوا آئے کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس گاؤں میں کتنے سکول ہیں تو کم مدرسن مدرسن نا ہے نا آپ نے لکھنے میں غلطی کی ہے اسکول کو کیا کہتا ہے مدرسن 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 تو کم کے بعد استعمالوں کا مدرسن ہے نا تو تا جو گولتا ہے وہ موجود رہ گی گرائیں گے نہیں آپ نے کیا مدرسن کے اخیر میں جو گولتا ہے وہ آپ نے گرا دیا ہوا ہے لفظ مدرسن کے اخیر میں جو گولتا ہے وہ آپ نے گرا دی ہوئی اصل میں نا یہ دیکھے گا تو مدرسن تھا اصل میں لیکن آپ نے جو گرا دیا وہ تا کو تا کو نہیں گرانا تا کو رکھنا ہے یہاں پر لیکن علیف کو نہیں لکھنا ہے ہم لکھیں کم مدرسن تو پیچھلی ایکسرسائزز دیکھیں گے دس منٹ پیچھے جا کر دیکھیں ویڈیو کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گئے تو ایسا لکھیں گے ہم یہ دیکھے گا کم مدرسن ایسا لکھیں گے ایسا لکھیں گے کم مدرسن ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا حامل کے بعد کتنی گاڑی ہے کم سیارتا عند حامل یہ صحیح ہے اس کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہے کم طالبا فی حاد الفصل اچھا علیف لام لگائیے گا نا علیف لام لگائیے گا یہاں پر فی حادی قریتے نہیں فی حادی القریتی یہاں پر یہ غلطی کیا آپ نے علیف لام لگائیے گا القریتی القریتی اور یہاں پر بھی آپ نے غلطی کیا الفصل ہونا چاہیے علیف لام لگائیے گا فی حاد الفصلی کم طالبا فی حاد الفصلی یہ دیکھیں گے اس کلاس میں کتنے سٹوڈن ہیں کم طالبا فی حاد الفصلی علیف لام کے ساتھ علیف لام کے ساتھ الفصل 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 ہاں ایسا لکھیں گے اچھا بہت سارے لوگ کنفیز ہوتے ہیں علیف لام کہاں لکھیں اور کہاں نہ لکھیں تو رول یہ اس رول کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا چلیے ایک منٹ میں میں یہ رول سمجھا دیتا ہوں ساری جگہوں پر علیف لام لگانے کا ہے بائی ڈیفولٹ کیا کرنا ہے ہر ناؤن پر علیف لام آئے گا علیف لام آئے گا اب یہ یاد رکھنا ہے کہ علیف لام کہاں نہیں لگانا ہے یہ یاد رکھنا میں تو آپ جانا یہاں پر علیف لام لگائیے تین جگہوں پر علیف لام نہیں لگائیے بنیادی طور پر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں ہوں اور بھی مزید صرف تین پوائنٹ بتاؤں آپ کو یہ تین پوائنٹ اگر آپ کے مائنڈ میں رہیں گے لائف میں جو ہے نا علیف لام کے استعمال میں غلطی نہیں ہوگی وہ رول کیا ہے سب سے پہلے جو ہے نا رول یہ ہے کہ کسی کا نام ہو جیسے حامید فاطمہ تو اس پر علیف لام نہیں آئے گا یہ موٹی بات ہے کلیر ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو جو الفاظ مضاف ہوں اس پر علیف لام نہیں آتا ہے جو الفاظ مضاف ہوں ان پر علیف لام نہیں لگانا ہے تو اب یہاں پر دیکھے گا یہاں پر کوئی مضاف تو نہیں ہے نا یہ مضاف نہیں ہے نا مضاف جو جملہ ہوتا ہے کاکے کی ترجمہ ہوتا ہے ان کا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں مثلا ٹیچر کا بیٹا تو ہم کہیں گے ابن المدرسی ابن المدرسی ہے نا اب یہاں پر مضاف ہے یہ لفظ ابنن یہ لفظ ابنن کیا ہے یہ مضاف ہے میں نے ویڈیو بنا کے رکھا میں نے ریڈی کر کے رکھا مضاف اور مضافے لے کے دھر سارے جملے کسی بھی دن انشاءاللہ اس کا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا تو انشاءاللہ بہت سارا کنفیجن علیف لام کا دور ہو جائے گا تو یہ نمبر ون کا پوائنٹ یہ یاد رکھے گا نمبر ون کا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کا نام مجھے سے حامد فاتمہ تو اس پر علیف لام نہیں لگانا ہے دوسری وہ جگہ جہاں پر علیف لام نہیں لگانا ہے وہ کیا ہے وہ لفظ جس پر وہ لفظ جو کہ مضاف ہو اس پر علیف لام نہیں لگانا ہے آپ کو تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ابن مضاف ہے اس پر علیف لام نہیں لگا سکتے ہیں اب ابن مدرس اب یہ جو ہے یہاں پر علیف لام لگایا ہم نے تو بائی ڈیفارٹ کیا کہہ رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر لفظ پر علیف لام لگائیے ہر ناؤن پر ہر اسم پر علیف لام لگائیے صرف تین پوائنٹ کو یاد رکھے گا تین ایسی جگہ جہاں پر علیف لام لگائیے ہمیں اسی الفاظ جن پر علیف لام نہیں لگانا تو نمبر unsafe कسی انسان کا نام ٹا молیف لام نہیں لگانا دوسری بات وہ لفظ جو مضاف استعمال ہو رہا اس پر علیف لام نہیں لگانا تیسرا وہ لفظ جو کہ خبر ہو خبر کے طور پر استعمال ہو اس پر علیف لام نہیں لگانا ہے نا جیسے کہیں گے کہ ابن المدرس محندس اب یہ دیکھے اسی جملے کو ہم نے آگے بڑھایا ہے نا اب یہ دیکھے گا اس پر بھی علیف لام نہیں لگایا ہم نے ریزن کیا ہے یہ کیونکہ یہ مبتدہ کیونکہ یہ جو ہے نا مدافع کیونکہ یہ مدافع اس پر علیف لام نہیں لگایا اور اس پر بھی علیف لام نہیں لگایا ہم نے کیونکہ یہ خبر ہے ابن مبتدہ ہے نا اور مہندسون اس کی خبر ہے اور یہ مدافع بن کر جو ہے نا یہ مدافع بن گیا یہ دونوں یہ مدافع مدافع بن کر مبتدہ بن گئے سمجھو اور یہ اس کی خبر ہو گئی تو یہ مبتدہ اور خبر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لفظ جو کہ مدافو اس پر علف سلام نہیں لگانا ہے اور وہ لفظ جو کہ خبر ہو اس پر علف سلام نہیں لگانا ہے دیکھیں گا تو تین جگہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جہاں پر علف لام نہیں لگانا ہے کرو کونسی تین جگہ ہے جہاں پر الیفلامنی لگانا ہے باقی هر جگہ لگانا ہے کسی کے نام پر لیفلامنی آئیت نہیں لگانا؟ نمبر ایک نمبر مضاف مضافلے میں جه مضاف ہوتا ہے جو لفظ مضاف ہوتا ہے اس پر الیفلامنی لگائیں گے بس یہ دوسری جگہ ہے جہاں الیفلامنی لگے گا مقتضا کی خبر پر الیفلامنی لگے گا تو یہ دیکھئے گا کیونسی جمعے پر کونے تو یہ لفظ مہدے سال خبر ہے تو اسپر الف لامنی لگائیں گے خلاص تو جملے میں یہ دیکھنا ہے جو بھی عربی جملہ ہے جو بھی عربی جملہ ہے اس میں صرف دو باتیں یاد رکھئے گا کہ اگر مدافر مدافلے والا جملہ ہے تو مدافر پر الف لامنی لگائیے اور مبتدہ اور خبر والا جملہ ہے تو اس میں خبر پر الف لامنی لگائیے بس خلاص یہ دو جگہیں یاد رکھئے کہ لائف میں کبھی غلطی نہیں ہوگی چلی آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے کا جملہ ہے آپ کے پاس کتنے روپے ہیں تو کم رو بیعتن اندقا رو بینی آپ تا کیوں گرا دی رہے ہیں سسٹر رہا سیا آپ نے تا گرا دیا ہوئا ہے رو بیعتن ہے نا یہ رو بیعتن ہے نا تو رو بیعتن بن جائے گا آپ نے جو ہے نا تا گرا دیا آپ پر تو کم رو بینی کم رو بیعتن کم رو بیعتن ہے نا ایسا لکھیں گے روبیتن کم روبیتن ایسا لکھیں گے اندکہ ٹھیک ہے ایسا لکھئے گا یہ جو تا ہے نا آخر میں اس کو گرانا نہیں ہے نا اس کو لکھنے کا ہے اور اس پر دو دور لگا دینے کا ہے بس خلاص آپ نے جو نا اس میں جو نا گرا دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطیاں ہوتی تب زیادہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد کا جملہ ہے اس لائبریر میں کتنی کتابیں ہیں اس روڑ پر کتنے ہوتیل ہیں کم فندقان آلہ حادش شارے علیف لام لگائیے یہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پر بھی جو ہے نا علیف لام چھوڑ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کیا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کا علیف لام کیوں نہیں لگا رہی ہیں آپ تو چونکہ آپ کا معاملہ کلیر نہیں ہوا مائنڈ میں کہ علیف لام کہاں لگاؤں اور کہاں نہیں لگاؤں تو میں نے ابھی الحمدللہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ ڈاؤٹ بھی سارے لوگوں کا کلیر کر دیا بہت سارے آپ کے علاوہ بہت سارے اسٹروڈنٹ ہیں میں جب پڑھتا تھا عربی نا تو مجھے بھی بہت سارے ڈاؤٹ رہتے تھے میں بھی غلطیاں کرتا تھا آپ کی طرح تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ ہیں میں بھی ایک زمانے ویسی ہوا کرتا تھا کوئی فکر نہیں کرنا ہے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا آپ بہتر لکھیں مجھ سے بہتر بن جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو اتنا علم دے کہ آپ مجھ سے بہتر بن جائیں تو کم فندقن على حاد الشارے على حاد الشارے علی فلام کے ساتھ علی فلام کے ساتھ الشارے الشارے تو آپ کو رول پتا چل گیا علی فلام کیوں نہیں ہے کیوں لگائیں گے یہاں پر کیونکہ یہ لفظ اللہ تو مضافع نہ تو خبر ہے ہے نہیں اچھا تو یہ بات ہو گئی اچھا یہ بیک کتنے کا آخری جملہ یہ بیک کتنے کا بے کم حاد ہی الحقیبتو یہاں پر بھی آپ نے علی فلام نہیں لگایا پہلی بات تو علی فلام لگانا ہے دو جگہوں کو چھوڑ کر علی فلام لگانا ہے دوسری بات ہے کہ حقیبت ہی نہیں الحقیبتو اس کا رول ہم نے جو نا سمجھا دیا ہوا ہے آپ جو نا ویڈیو کو ذرا شروع میں دیکھے گا شروع کا ویڈیو تو آپ کو یہ رول میں نے سمجھا دیا ہوا ہے چلیں جلدی ہل دے اب دو منٹ میں ہم آگے بڑھتے ہیں کھٹ کھٹ یہ اس پر کسی کا نام نہیں تھا تو بہرحال نمبر تھا صرف نام نہیں تھا آپ کے گھر میں کتنے کمریں کم غرفتن فی بیتے کا جملہ سہی ہے کم مدرستن فی حاد القریہ تی جملہ سہی ہے کم سیارتن عند کا جملہ سہی ہے کم طالبن فی حاد الفصل بلکل درست ہے ماشاءاللہ کم ولدن لکا بلکل درست ہے ماشاءاللہ کم روبیتن عند کا بلکل درست ہے کم کتابن فی حاد المکتب تی بلکل درست ہے کم فندقن فی حاد الشارع یہ بھی درست ہے اللہ حاد الشارع لکھئے گا کم کاؤکبن فی السمای قوکب بھی لکھ سکتے ہیں نجمن بھی لکھ سکتے ہیں نجمن لکھنا چاہئے ہیں ہم نے بک میں کیا پڑا ہوا ہے بک میں جو لفظ پڑا ہوا وہ استعمال کیجئے گا کم نجمن فی السمای قوکب اور نجمن فرق ہے وہ بعد میں کبھی بتائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے کونسی سسٹر ہے تو لگتا ہے آپ نے مجھ سے کوپی کیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے مجھے آچھا ایسے مزاق کر رہا تھا میں چلیے اب یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں حق کوئی سسٹر ہے انتاں نام نہیں ہے لیکن بہرحال اس پر انتے وات سب پر ایسا نام لکھا ہوا تا آئی ڈی پر کو مسئلہ نہیں ہے کم غرفتن فی بائی تکا بائی تکا نی بائی تکا فی کی وجہ سے زیر لگائیں گے نا سسٹر فی کی وجہ سے کیا لگائیں گے ہم فی بائی تکا نی فی بائی تکا ہم نے بکورنے پڑا ہوا فی کی بات جو لفظ آتا ہے اس پر زیر پڑتے ہیں مجرور پڑتے ہیں کم مدرسطن فی حادی القریہ تے درست کم سیارتن ایند حامدن درست کم طالبن فی حاد الفصل درست کم طفلن علف کے ساتھ لیکھیں گے طفلن صرف وہ الفاظ جن کے آخر میں گولتا ہے اس پر علف نہیں لگائیں گے ادھر وائز علف لگائیں گے کم طفلن کم طفلن لکا یا کم ولدن اولادن نہیں اگر آپ ولدن اولادن نہیں یاد رکھئے گے اس کو اولادن غلط ہے ولدن اور طفلن کے بجائے علف لام لکھئے گے تو درست کیجئے اس کو اپنے اس میں چلیے گا کم ولدن واحد استعمال ہوگا کم کے بعد واحد استعمال ہوگا کم روبیتن اندکہ درست ہے کم کتابا فی حادی المکتبت درست ہے کم فندقا علی حادت طریق اشارے لفظ استعمال کیجئے گا اس میں الطریق کے بجائے علی حادت شارے ٹھیک ہے نا اسٹریٹ کے لئے استعمال ہوتا اشارے کم نجمن فی السماعے درست ہے بیکم حادی الحقیبتو حقیبتی نہیں یہ رول ہم نے سمجھا دیا ہوا ہے آپ دیکھیں گا پیچھے جا کر دیکھیں تو ہم نے یہ رول اچھی طرح تفصیل سے سمجھایا ہوا ہے حقیبتی غلط ہے حقیبتو ہو گئے بیکم حادی الحقیبتو اصل میں حادی الحقیبتو بیکم ایسا اصل میں تو حادی الحقیبتو جو ہے نا اس میں اشارہ و مشارع لے مل کر جو ہے نا مقتدہ بن جائیں گے اور بیکم جو ہے نا اس کی خبر بن جائیں گے بے رہا تو جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں کھٹ 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 ایک دو منٹ میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں شیسٹر شہناز نے لکھا ہوا ہے ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں معاملہ آپ کے گھر میں کم غرفتن فی بیٹی کا درست ہے کم مدرستن فی حادی القریت درست ہے کم سیارتن عند حامیدن درست ہے کم طالبن فی حاد الفصل درست ہے کم ولدن اولادن نہیں کم ولدن یہ رول ہم نے سمجھا دیا ہوا ہے دیکھیں گا آپ نے آپ شروع میں دیکھیں کم روبیتن عند کا درست ہے کم کتابن فی حادی المکتبتی فی حاد المکتبینی لائبریری کو ہم کیا کہتے ہیں مکتبتن نا مکتبتن کہتے ہیں تو حادی المکتبتی تو المکتبہ لکھے گا اور حادی پھر لکھے ہے نا چونکہ ہم جو ہے نا مکتبتن مولنس ہے تو حادی لکھیں گے تو مکتب یعنی آنفس ہوتا ہے یا ٹیبل ہوتا ہے تو لائبریری کہہ رہے نام یا تو تو کم کتابن فی حادی المکتبتی ٹھیک ہے درست کر لیجئے گا اپنے نوڑوں کو مثلا نہیں غلطی ہوتی ہے تو غلطیاں ہونے سے جو ہے نا معاملہ درست ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کم فندقن فی حاد الشار شین کے بعد علیف شین کے بعد علیف کم نجمن فی السمائی بے کم حادی الحقیبتو حقیبتو حقیبتو حقیبتے نہیں حقیبتے نہیں یہ دیکھے گا یہ غلطی بھی ہم نے ابھی کئی مرتبہ بتا دیے تو جانا سارا ویڈیو دیکھیں ایک مرتبہ دوبارہ سارا ویڈیو دیکھیں تو سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے حقیبتیں نہیں ہوگا حقیبت ہوگا ان سیسٹر کا دیکھ لیتے کون ہے یہ سیبرینا سید سیبرینا سید سیبرینا سید سیبرینا سید سیبرینا سید یہ ہماری سیسٹر یہ بہت ماشاءاللہ بہت تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے انڈیا میں تو اللہ تعالیٰ کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو انشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں گے اچھا پین سے لکھا کریں آپ بھی سیسٹر پین سے لکھیں گے زیادہ کلیر رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں گا آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کم کور فتن فی بائی تکا بائی تکا فی کی وجہ سے زیر آئے گا نا بائی تکا بائی تکا بائی تکا نہیں ٹھیک ہے کم مدرسہ تر فی حاد القریہ تے درست ہے کم سیارت اندحا و دن درست ہے کم طالباً علیف لگائیے یہاں پر علیف لگائیے تو اب یہ ڈاؤڈ کے کہاں علیف لگانا ہے منصوب میں اور کہاں نہیں لگانا ہے میں نے شروع میں بیان کر دیا ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا آپ سیسٹر سبرینا کم طالباً علیف کے ساتھ فی حاد الفاصلی کم اطفالاً نہیں کم ولدن جمانی واحد اور انتنی کم ولدن عندک کیا ہوگا کم ولدن عندک لکا کم ولدن لکا کم ولدن لکا انتنی انتنی ایسا لکھیں کم ولدن لکا آپ کے کتنے بچے ہیں تو ولد کے اندر لڑکا بھی آ جاتا لڑکی بھی آ جاتی ہے ہے نا اور انتن ہی کہیں گے کم اطفالاً انتا کا مطلب ہوگا آپ کتنے بچے ہیں یہ غلطی اس سے پہلے بھی سیسٹر نے کیا ہوئی اس کے پہلے جو ہے نا آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے تو یہ سیم غلطی کسی اور نے بھی کیا ہوا ہے تو کم اطفالاً انتا یہ جملہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے جملے کو درست کیجئے گا آپ اس کے بعد کم رومیتر اند کا یہ درست ہے کم کتبان نہیں واحد استعمال ہوگا نا کم کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ واحد استعمال ہوگا کتب تو جمع ہے کتب تو جمع ہے کتاباً کم کتاباً فی هادی المکتبتی کم کتاباً فی هادی المکتبتی کتباً نہیں تو کم کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے واحد 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 چلیے گا کم فندقن علف لکھئے گا علف لکھئے گا کم فندقن فی هذا الشارع یا على هذا الشارع کم نجوماً نہیں تو اس رول کو اچھی طرح یاد رکھی گا یہ جو کم ہے کم کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو واحد استعمال کریں گے ہم کم لجمن اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ بے کتنے کا ہے تو اب کتنے کا ہے تو کم نہیں کہیں گے بے کم کہیں گے نا یہاں پر اب ہم ہے نا بے کم ہادہی الحقیبت تو ہم یہاں پر کہیں گے بے کم کیا کہیں گے ہم ایسا ہوگا جملہ تو کم کے بجائے بے کم ہوگا کتنے کا کتنے کی کتنے کے تو بے کم بے کم بے کم کہیں گے کہ ہم کم تھوڑی کہیں گے پھر وہاں پر یاد رکھیں گے اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا آپ نے دیکھیں گا ہمارے پاس ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس لیے ہم ساری سسٹر کا جو اہ نا ہمارک نہیں دکھا رہے ہاں پر ہم نے یہاں تک دکھائے با جانسیستر کا ملیں نہیں کہیں گا تو Um… عبداللہ کا نہیں دکھایا ہم نے اکمر جہان کا نہیں دکھایا ہم نے نسرت ہےیار سسٹر کا نہیں دکھایا ہم نے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جب بناوں گا تو ان سسٹر کا ہمارک میں جو اہ نا ویڈیو بنالوں گا انشاءاللہ تاکہ کوئی چھوٹے نہ ہمارے ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو میں مادرہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور ویڈیو لمبہ نہ ہو اس لئے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اسے بات ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کشد اللہ علیہ و برکاتہ استغفرق و عطوب علیکم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ